اسلام علیکم اساتذہ حضرات جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں میرے پیچھے ایک پردہ لگا ہوا ہے ہے نا پردے میں آپ کو کچھ مختلف قسم کی ڈیزائن دکھ رہی ہے جیسے کہ شروعات میں ایک لائن میں کچھ دائرے بنے ہوئے ہیں اس کے بعد ایک لہرے والی ڈیزائن ہے اس کے بعد ایک پتو والی ڈیزائن ہے پھر سے یہ تینوں ڈیزائن دہرہ ہی گئی ہے دائرے والی ڈیزائن لہرے والی ڈیزائن اور پتے والی ڈیزائن یہ ایک پیٹن ہے ہے نا سو آج کے ہمارے مضبون ریاضی کے سبق تواتیر میں ہم یہی پڑھیں گے کہ پیٹن کیا ہوتے ہیں اور تواتیر کیا ہوتے ہیں جیسے کہ عددوں میں تواتیر ہوتا ہے کچھ شکلوں میں تواتیر ہوتا ہے اور کچھ جومیٹری شکلوں میں بھی تواتیر ہوتا ہے ہمارے روز مرہ کی زندگی میں بھی ہم آس پاس ہمارے بہت سارے پیٹن اور تواتیر دیکھتے رہتے ہیں اس کے ذریعے بچوں میں علمی ترقی ذہنی ترقی اور بچوں کی تخلیقیات بڑھی گی جیسا کہ ہماری بھارت سرکار نے جو نئی تعلیمی پولیسی بنائی ہے جس کے ذریعے بچوں میں ذہنی علمی جذباتی ثقافتی اور جمالیاتی ترقی ہونا لازمی ہے سو آئیے ہم دیکھتے ہیں تواتر کے ذریعے بچوں میں تخلیقیاتی اور ذہنی علمی ترقی کیسے بڑھتی ہے بہت بہت شکریہ موسیقی